دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کاویر انجن کو لے کر ایک نئی اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہم اس انجن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی ایم سی فائٹر جیٹ میں لگایا جائے گا ایم سی فائٹر جیٹ میں جو انجن لگایا جائے گا اسے دیولپ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کے بیج اور یوکے کے بیج ایک اگریمنٹ سائنگ ہونے والا ہے جس میں دونوں دیش مل کر جیٹ انجن کی ڈیویلمنٹ کریں گے ہماری طرف سے اس اگریمنٹ میں ڈی آر ڈیو شامل ہوگا اور یوکے کی طرف سے ان کی رولس روئیس شامل ہوگی رولس روئیس یوکے کی وہ کمپنی ہے جو کی کمرشل جیٹ انجنس بھی بناتی ہے اور فائٹر جیٹ انجنس بھی بناتی ہے یوکے کی جیٹ انجن منفیچنگ کیویبیلٹی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ رشیہ کو بھی جو جیٹ انجن ملے ہیں وہ یوکے سے ہی ملے ہیں جب رشیہ اپنا مگ 15 اے کرافٹ بنا رہا تھا تب انہیں ایک جیٹ انجن کی ضرورت تھی لیکن وہ خود جیٹ انجن نہیں بنا پا رہے تھے تب یوکے نے انہیں اپنا جیٹ انجن دیا تھا جس کی مدد سے ہی وہ بعد میں اپنے فائٹر جیٹ ڈیویلپ کر پائے اور اسی فائٹر جیٹ نے بعد میں امریکہ کا بہت بڑا مقابلہ کیا تھا اور امریکہ کے پاس اس فائٹر جیٹ کا کوئی وجباب نہیں تھا 2017 میں ہمارے دیش نے اور یوکے نے یہ اگری کیا تھا کہ دونوں دیش اڈوانس ڈیفنس پروجیکٹس میں کوپریٹ کریں گے جس میں گینس ٹربائن انجنس بھی شامل تھے اور اے ڈیفنس میسائل سسٹم بھی شامل تھے فائننشل ایکسپریس نے یہ نیوز دی ہے کہ یوکے کے منسٹر فارڈیفنس پرکوریمنٹ جیمز ہیپی نے کہا ہے کہ بہت جلد کہ ہمارے دیش میں اور انڈیا کے بیچ میں ایک گورنمنٹ تو گورنمنٹ اگریمنٹ ہوگا جس میں دون دیش مل کر ایک جیٹ انجن ڈیویلپ کریں گے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ دون دیش مل کر سکھ جینریشن فائٹر اے کرافٹ کے یہ ٹکنالوجی ڈیویلپ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے دیش کے اڈوانس میڈیم کومبیٹ اے کرافٹ ایم سی اے میں بھی لگائی جا سکتی ہیں اگر ہم رولز رویس کے بارے میں بات کریں تو رولز رویس ایک ایسی کمپنی ہے جس کے پاس جیٹ انجن بنانے کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے ابھی تک جو انجن ڈیویلپ کیا جائے گا اس کے بارے میں ڈیٹیلز سامنے نہیں آئی ہیں لیکن اس سے یہی لگتا ہے کہ جو ایم سی کے لیے انجن بنائے جائے گا وہ 110 کے اند کے تھرسٹ والا ہوگا ہمارے کاوری انجن کی ڈیویلپ میں میں کچھ پرابلمز تھیں جن کے کارن ہمارا کاوری انجن اشیے سے ڈیویلپ نہیں ہو پا رہا تھا کاوری انجن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مین پرابلم اس کے کور میں تھی اور ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی بھی کمپنی اس کے لیے ٹکنالوجی شیرنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس سے پہلے سافران نے آفر دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اس انجن کو جونٹلی ڈیویلپ کر سکتے ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ اس انجن میں رافیل ایک کرافٹ میں استعمال کیا جانے والا ایم ایٹی ایٹ انجن کا کور لگا دیا جائے گا لیکن اس کے لیے وہ بہت زیادہ قیمت مانگ رہے تھے جس کے لیے ڈی آ ڈیو اور ہماری مینسٹی آف ڈیفیس اگری نہیں ہوئی اور اس پروگرام کو بعد میں ڈراؤپ کر دیا گیا تھا لیکن اب جب یوکے نے آفر کیا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جو نیا انجن بنایا جائے گا اس میں یوکے کی اور ہمارے دیش کی جائنٹ اونرشپ ہوگی جانے کہ اگر ہماری جی ٹی آری رولز رویس کے ساتھ مل کر انجن ڈیویلپ کرتی ہے تو دونوں کمپنیز اس انجن ڈیویلمنٹ پروجیکٹ میں برابر کے حصے دار ہوں گی اور جو بھی انجن بیچے جائیں گے اس میں رولز رویس کو بھی پروفٹ جائے گا رولز رویس ابھی یوکے کے ٹیمپیسٹ فائٹر اے کرافٹ کے لیے انجن ملا رہا ہے اور اس کے لیے وہ بہت زیادہ اڈوانس ٹیکنالوجیز ڈیویلپ کر رہے ہیں یوکے کا ٹیمپیسٹ فائٹر اے کرافٹ ان کا سکھ جنریشن فائٹ اے کرافٹ پروجیکٹ ہے جس میں شامل ہونے کے لیے یوکے نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے لیکن ہم نے ابھی تک ان کے اس انیمیٹیشن کو ریسپانڈ نہیں کیا ہے اس کے لیے بہت سارے نئی ٹیکنالوجیز ڈیویلپ کی جا رہی ہیں اسے ایک کرافٹ کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے انجن رولز روائس ڈیویلپ کرے گا اور اس میں ایک اڈیپٹیو سائیکل انجن لگایا جائے گا جو کہ اپنے موڈز کو چینج کر پائے گا تو چلیے اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ رولز روائس کونسی نئے ٹیکنالوجیز کی اوپر بات کر رہا ہے جو کہ ہمارے ایم سی اے کے انجنز میں بھی لگائی جا سکیں گی رولز روائس جو نئے انجن کی اسے لیے وہ ایک ایسا انجن ملا رہے ہیں جو کہ زیادہ الیکٹرسٹی جنریٹ کر پائے دوزر چودہ میں کمپنی نے یہ کام کرنا شروع کیا تھا کہ وہ ایک الیکٹرک سٹارٹر جنریٹر بنائیں جو کہ گیس ٹربائن انجن کے کور میں ہی لگا دیا جائے اس نئے پروگرام کا نام ایمبیڈڈ ایمبیڈڈ سٹارٹر جنریٹر رکھا گیا تھا جہاں ایٹو ایس جی دیمونسٹریٹر پروگرام رکھا گیا تھا کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ نیا الیکٹرکل ایمبیڈڈ سٹارٹر جنریٹر اے کرافٹ میں سپیس کی بھی بجت کرے گا اور اس کے ساتھ ہی جو فیوچر فائٹر جیٹ کے لیے زیادہ الیکٹرکل پاور چاہیے ہوگی وہ بھی جنریٹ کرے گا اس سے پہلے جو اے کرافٹ انجنس بنائے جاتے ہیں وہ پاور کو ایک گیر باکس کے ساتھ جنریٹ کرتے ہیں جو کہ انجن کے نیچے لگایا جاتا ہے اور یہی گیر باکس ایک جنریٹر کو ڈرائیو کرتا ہے لیکن اس گیر باکس اور جنریٹر کے کارن ایک اے کرافٹ میں انجن کے لیے زیادہ سپیس چاہیے ہوتی ہے اور اسے اے فریم کو بھی بڑا بنانا پڑتا ہے جو کہ ایک سٹیلسی پلیٹ فارم کے لیے پروبلمیٹک ہو سکتا ہے کمپنی کا گول یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اے کرافٹ انجن بنائیں جو کہ نہ صرف اے کرافٹ کو ہوا میں پروپیل کریں بلکہ وہ ایسی کیوئی بلٹی بنائیں جس سے کہ اے کرافٹ کی لائٹر کے پاور کو بھی انکریز کیا جا سکے جس سے کہ اے کرافٹ میں لگا جانے والے ایکویمنٹ کو پاور کیا جا سکے ابھی جو فیوچر اے کرافٹ آئیں گے جہاں جو بھی سکھ جنریٹر فائٹر اے کرافٹ پروگرام چل رہے ہیں ان سبھی میں لیزر ویپن لگانے کا پلان کیا جا رہا ہے جس کے لیے بہت زیادہ پاور ریکوائرمنٹ ہوگی اور اگر ایسا انجن ہمارے ایم سی میں لگایا جائے گا تو اسے بھی ریکوائیڈ پاور مل جائے گی اور اس کے اوپر ہم ایک لیزر ویپن کو بھی لگا سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی ٹیمپیسٹ فائٹر اے کرافٹ کے لیے ایڈیپٹیو سائیکل انجن بھی بنائے جا رہا ہے ایڈیپٹیو سائیکل انجن ایک ایسا انجن ہوتا ہے جو کی ضرورت کے حساب سے اپنے موڈ کو چینج کر سکتا ہے اس میں دو موڈ ہوتے ہیں ایک ہائی تھرسٹ موڈ ہوتا ہے اور ایک ہائی افیشنسی موڈ ہوتا ہے ہائی تھرسٹ موڈ میں اے کرافٹ کے انجن میں جو ایر آتی ہے اسے انجن کے کور اور فین سٹیمز کے طرف ڈائریکٹ کیا جاتا ہے جس سے کہ انجن زیادہ تھرسٹ جنریٹ کر پاتا ہے اور اس موڈ کو کامبیٹ انگیجمنٹ کے دوران استعمال کیا جائے گا جس میں پائلٹس کو اتنی پاور مل جائے گی کہ وہ اپنے مشنز کو افیکٹیولی کر سکیں اور جیڑا منور کر سکیں اور اس کے ساتھ اے کرافٹ کی منوری بلٹی بھی انکریس ہوگی اور اس کے ساتھ اس انجن میں ہائی افیشنسی موڈ ہوگا جس سے اے کرافٹ کے انجن میں جو ہوا آ رہی ہوگی وہ اس کے تھرڈ سٹیم سے ڈائریکٹ کی جائے گی جس سے اس اے کرافٹ کا فیول کنزپشن کم ہوگا جس سے اے کرافٹ جیڑا دیر تک ہوا میں رہ سکے گا اور جیڑا لمبی دوری کو ٹرائبل کر سکے گا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی گر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وند ماتر